آپ کے ذمہ اس کی ادائیگی لازم ہو جائے گی چاول اور چینی کو اسٹاک کرنے کا حکم چاول یا چینی خرید کر چند مہینوں تک اسٹاک کر لی جائے کہ جب منافع زیادہ ملے گا تو فروغ کر دیں گے کیا یہ عمل جائز ہے ظاہر صاحب فیصل عباس سے جائز ہے بزنس اسی کو کہتے ہیں البتہ ایسی چیز اگر مارکٹ میں شارڈ ہو جائے لوگوں کی ضرورتی پوری نہ ہو رہی ہو پھر یہ زخیرہ اندوزی کہلائے گا یہ عمل پھر یہ ناجائز ہے بعض زفعہ ایسے ہوتا ہے نا تاجر لوگ سارا آٹا گوداموں میں بھر لیتے ہیں اور پبلک کو روٹی کھانے کو نہیں مل رہی ہوتی اور وہ اس چکر میں کہ ہم جب قیمت بڑھاتے چلے جائیں گے اپنی مو مانگی قیمت پر بیچیں گے تو اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے صحیح ہے مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے منع کیا تو ایک تاجر جا کے سارا مال خرید لیتا تھا اس سے تو جب سارا مال خرید لیتا نا تو لوگ اسی تاجر کے محتاج ہو جاتے ہیں کسی اور تاجر کے پاس وہ پیسہ وہ پروٹکٹ ہوتی نہیں تھی پھر وہ کئی گناہ قیمت زیادہ بڑھا کے بیچتا تھا اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا بزنس پہ کسی ایک آدمی کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ لوگوں کی ضرور سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے تو یہ غیر اخلاقی عمل ہے غیر شریع عمل ہے باقی اگر چینی مارکٹ میں مل رہی ہے آٹا بھی مل رہا ہے چاول بھی مل رہا ہے تو کوئی تاجر اگر سٹور کر لیتا ہے کہ بھئی ابھی سستہ مل رہا ہے ابھی میں لے لیتا ہوں چھ مہینے بعد بہنگا ہوگا تو میں بیش دوں گا تو یہ تو بزنس ہے یہ تو بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو زخیرہ اندوزی کھانے پینے کے چیزوں میں ہوتی ہے اور اس وقت جب لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ رہے ہوں مشکلات میں آ رہے ہوں پھر جائز نہیں ہے امامہ کے بغیر ٹوپی پہننا